ناظرین جیسے آپ جانتے ہی ہو کہ وادی کشمیر میں کل شام سے ہی دیگر ازلاہوں کے ساتھ ساتھ شوپیان میں بھی یہ برف باری دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ میدانی علاقے کی بات کریں کہ تقریفاً آج سے نو عشقے درمیان جو ہے برف ریکارڈ کی گئی جو بڑا علاقے ہیں وہاں پہ ڈھیڑھ فٹ تک برف جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی کافی عرصے سے یہاں کے لوگ یہ مانگ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کی یہ جو رحمت ہے یہ برسے تو آج یہاں پہ یہ رحمت برس رہی ہے اور ابھی بھی برس رہی ہے اسی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے جو کہ سیول سوسائٹی کے ایک نمبر بھی ہے مٹھا گوتو صاحب ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کتنا فائدہ مند ہے یہ برباری جو کی آج یہاں پہ ہو رہی ہیں خاص کر جو یہاں کے فارمرز سے کسان ہیں ان کے لیے کتنا یہ فائدہ مند ہے مٹھا گوتو صاحب آپ کا خیرم دم کرتے ہیں تو آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کتنا فائدہ مند ہے یہ آج جو یہاں پہ بارباری ہو رہی ہیں یہ کتنا فائدہ مند ہے خاص کر کسانوں کے لیے دیکھئے سر پہلے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آج ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کیونکہ جو سارے وادی کشمیر کے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے تھے کہ کب برف پڑ جائے گی یہاں ہمارے کشمیر میں دیکھئے میں آپ کو بتا دوں گا ہمارا کشمیر جو ہے جب تک یہاں برف نہیں پڑ جائی تب تک یہ ادور آئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں کی بیوٹی کیسی ہے یہاں کی خوبصورتی کیسی ہے اور ہماری پیشان بھی یہی ہے کہ جب تک برف نہیں پڑ جائے گا تو ہمارا جو کشمیر ہے وہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ تب تک نہیں دکھائی دی جاتی ہے جب تک برف ان کی بات کریں گے تو کسانوں کے آپ نے خود بھی دیکھا ہے اتنے کسانوں سے بات کی ہیں آج ان کے چہرے کھل اٹھے ہیں کیونکہ جو ہماری ایک تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہماری وارٹر بارڈیز ہے جو ہمارے وارٹر ریسورس ہے اس کو بھی یہ شیو کر رہا ہے ہمارا برف آپ دیکھ لیجئے کہ پہڑی علاقوں میں دیکھ لیجئے جب پہڑوں میں یہی برف جب ڈکا رہتا ہے تب یہی برف ہمیں پانی کی صورت میں ہے اور پینے کو مر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے کھیت کھلیان ہیں اس سے آباد ہوئی اگر ہم بات کریں گی زلہ شوپیان کی کیونکہ اس کو بھی قدر پہ اپنے خوبصورتی سے نواز ہے ببقسمتی کی بات ہے جو دپارٹمنٹ آف ٹوریزم ہے وہ اس کی طرف توجہوں نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پھلو اگر ہم پہل گام کی بات کریں گے گولنمرے کی بات کریں گے وہاں پہ ایک پھلو رہتا ہے جب یہاں وہاں پہ برباری ہوتی ہے ایک پھلو رہتا ہے ٹوریسٹ کا پریٹھک کا وہاں پہ جانا تو آپ سے جانا چاہے گی کیوں یہ سوٹولی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے زلہ شوپیان کے لئے کیونکہ یہاں پہ بھی برف پڑھنے ہو رہا ہے جو یہاں کے جودار پیڑ ہے جنگلوں میں تو آپ کو مگرور کے اسپاس وہ پیڑ دکھ رہے ہیں تو وہاں پہ اس برف سے چارچاند لگتے ہیں تو اس زمین میں آپ سے جانا چاہے گی کیوں اس کے ساتھ خاص کر زلہ شوپیان کو اس سے نظرانداز کیا جا رہا ہے دیکھیں سر آج سے جب دس دن پہلے یہاں کمیشنر صاحب آئے تھے تو ہمارے مینی سیکٹریٹ میں تو ہم نے اس سے یہی بار بار یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا جو شوپیان ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی جو خوبصورتی ہے اگر آپ ساری دنیا میں دیکھو گے تو نہیں مل جائے گی تو ہم یہی مانگ کر رہے ہیں ال جی منو سینہ جی سے کہ شوپیان کی طرح خصوصی توجہ دی جائے جو اگر یہاں ٹوریزم کو تھوڑا سا بوشٹ مل جاتا اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو بے روزگار بچے ہیں ان کو روزگار مل جاتا دوسرا یہ کہ ہماری جو شوپیان میں جو اتنے ٹوریسٹ سپارٹ ہیں تو اگر یہاں ٹوریسٹوں کو راکب کیا جاتا ملک کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالکوں کے لوگ بھی جب یہاں آتے ہیں آپ نے وہ دیکھا ان سے بات بھی کی ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم نے یہ بیوٹی ہم سوزر لینڈ بھی گئے ہیں وہاں بھی اتنی خوبصورتی نہیں ہے ہم آپ کے مادم سے گورنر منو سینہ جی سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہاں شوپیان کی طرح خصوصی توجہ دی جائے اور ٹوریزم سیکٹر ہے اس کو بڑاوہ دیا جائے تاکہ شوپیان بھی اپنا نام جو انہوں نے سیب میں کمایا ہے وہی نام وہ ٹوریزم کے لحاظ سے سارے دنیا میں کما سکے گا تو ناظرین جس طرح آپ نے سنا کی جہاں کے فارمرز کافی خوش ہے جو آج یہاں پہ برباری ہوئی حالانکہ کافی بار یہاں پہ اللہ سے دعائے بھی مانگی گئی تو آج اللہ تعالیٰ برکرم آیا اور اپنی جو رحمت ہے اس سے وادی کشمیر کو نوازا شوپیان سے میں عمر ملک